السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے؟ وہ ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب وہ راضی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو راضی کرنے کی دعا کیا ہے؟ کون سے کلمات پڑھنے چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی دعا سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ اللہ ہر اس کام سے خوش ہوتا ہے جو اس کے حکم کے مطابق کیے جائے اگر ایک انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھ سے اللہ تعالی اس کام میں راضی ہو جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کے حکمات پر چلنا لازمی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا یہ بھی ضروری ہے جتنی آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہوں گی اللہ آپ سے راضی ہوگا تو اگر آپ کی کوئی دعا ہے جو آپ اللہ تعالی کے سامنے مانگتے ہیں کسی انسان کے بارے میں آپ کی چاہت ہے یا آپ کے دل میں کسی چیز کو پانے کے لئے کوئی جذبہ ہے تو اللہ تعالی سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیں وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے آپ کا کام صرف دعا کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سے راضی بھی ہوگا اور آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز عطا بھی کرے گا جو دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ اس طرح ہے یہ دعا آپ کے لئے پڑھنا بہت ضروری ہے اس دعا کی کیا حقیقت ہے جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اس سے جنت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالی آپ کی عمال کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ راضی ہوگا آپ کا کام ہے اس سے راضی کرنے کی کوشش کرنا دعا کا احتمام کرنا اور اچھے اچھے نیک عامال کرنا یہ دعا آپ صبح بھی تین مرتبہ پڑھ لیں اور جب شام ہو تو شام کے وقت بھی تین بار پڑھ لیں اپنے اللہ کو راضی کریں اور یہ عمل دوسروں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم